اور انٹیٹی دونوں ہی معاملے مہتفہ پونھ ہیں کل ہمارے بہت سے ویور اس کے بارے میں جانکاری بھی مانگ رہے تھے اور اس جانکاری کو لے کر جو آج ہم نے کچھ اپڈیٹ ایلیمنٹری ایڈیوکیشن کے جو ڈریکٹر ہیں ڈاکٹر پنکر جلالیت ان سے جھٹائی ہے اور وہ صرف اس لیے کہ آپ کو ایک لیسٹ جو اگرے ایکشل جو ابھی سیٹویشن ہے اس کو لے کر ہم آپ کو افغط کروا سکیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی بیٹی کی بیچوائز بھرتی کی جی بیٹی کی بیچوائز بھرتی میں جو ہے وہ سب سے بڑی بات جو ابھی تک یہ ہے آج جو ان سے جب پوچھا گیا ایلیمنٹری ایڈیوکیشن کے ڈریکٹر سے ڈاکٹر پنکر جلالیت سے کہ آپ بیچوائز بھرتی کیوں شروع نہیں کر رہے ہیں جبکہ سیدھی بھرتی کو لے کر جو لیٹر ہے وہ کمیشن کو ایڈوکیٹ جنرل کو اور آپ کو چلا گیا تھا جو ایلیمنٹری ایڈیوکیشن کے ڈریکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جو سیدھی بھرتی کے لیے ہمیں چٹھی آئی ہے وہ صرف نسی ٹی کی جو بیوستہ تھی اس کی ایکسپلینیشن ہے ایکسپلین کر کے بتایا گیا ہے اور جی بیٹی کی جو بھرتی کے پریزنٹ ایرین پی رول ہے ان کی دو لائنوں کو کوٹ کیا گیا ہے تو اس چٹھی میں یہ بالکل نہیں لکھا ہے کہ بیچوائیز بھرتی کرنی ہے پانسو پندرہ پت بیچوائیز سے بھرے جائیں گے بی ایڈ کے صرف اس میں آٹھا ویدک ہیں اس لیے وہ ایشو اس میں نہیں ہے ایشو اس میں یہ ہے کہ ایلیمنٹری ڈریکٹریٹ یہ کہتا ہے کہ جو ہمیرپور کرمچاری چہہ نایوک کو جو چٹھی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی بیٹی کا ریزلٹ دے دیں نیوکتی کے لیے اور بی ایڈ کا بھی دے دیں لیکن ان کی نیوکتی کو ہولڈ رکھیں ان کی پوسٹیں ہم نہیں بھریں گے ان کو کھالی رکھیں گے اب یہی چٹھی ایڈوکیٹ جنرل کو بھی گئی ہے کہ وہ کوٹ کو اپرائیز کروائیں لیکن کوٹ کو اپرائیز کرانے کے لیے یا تو سی ایم پی میں جانا پڑے گا یا پھر جب اگلی ڈیٹ آئے گی اس دوران اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا کہ راجعہ سرکار نے اس طرح سے کہا ہے بیسیکلی کنفیوزن یہ ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل نے ہائی کوٹ میں کھڑا ہو کر یہ کہا تھا پروسس کو کمپلیٹ کروانے کے لیے کہ جو اس میں جو کوٹ نے پہلے ججمنٹ دے رکھی ہے ان سی ٹی کی نئی گائی لائن کے انصار اگر الیجیبیلیٹی جس کی بنتی ہے اس حساب سے ہم بھرتیاں کر سکتے ہیں کہ نہیں تو اس میں ہمیں عنومت دی جائے تو اس میں کوٹ نے کہا کہ اگر آپ ان سی ٹی کے حساب سے ابھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں لیکن وہ سبجیکٹ دا فائنل آٹکم رہیں گی تو وہی بات ہوئی جب یہ واپس گئی تو سرکار نے الٹا کہہ دیا ایڈوکیٹ جنرل کو کہ ہم اس سٹینگ پر قائم ہے کہ ہم جو پرائیمری اور پری پرائیمری میں بی ایڈ کو جو اللہ نہیں کریں گے اور اسی لیے ہم ریزلٹ نکال رہے ہیں لیکن بی ایڈ والوں کو نکتی نہیں دیں گے ان کے برابر کی پوستیں کھالی رکھیں گے اور سبجیکٹ دا فائنل آٹکم اس میں فیصلہ لیں گے اب یہ ہوا ہے اسی لیے الیمنٹری ایڈوکیشن کے ڈیریکٹر کہہ رہے ہیں کہ جب تک کوٹ کو اپرائیز نہیں کرایا جاتا یا جب تک سرکار کی طرف سے جو چھتھی گئی ہے ایڈوکیٹ جنرل کو وہ چھتھی کوٹ میں نہیں رکھی جاتی تب تک ہم بیچ وائز بھرتی پر فیصلہ نہیں لیں گے یعنی کہ اس کو شروع نہیں کریں گے اور ریزلٹ بھی نہیں نکالیں گے تو یہ اپ ڈیٹ ہے جو بیچ وائز بھرتی کو لے کر ہے یہ اور جو الیمنٹری کے ڈیریکٹر ہیں ان کی طرف سے ہیں ہماری طرف سے نہیں ہیں اگر اپنی طرف سے کچھ بھی کہنا ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس اور مادیاں ہیں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک بات اس کے بعد اگلی ہے وہ ہے انٹی ٹی کو لے کر پری نرسلی ٹیچر کی جو بھرتی ہے وہ فسی ہوئی ہے ہمارچل میں سب کو پتا ہے لیکن یہاں بھی وہی کیس ہے جو ہیلتھ میں سی ایچو کو لے کر ہے کہ ایک سیکریٹری کے بدلنے سے کیا سسٹم پر اثر پڑتا ہے راجیب شرمان ڈریکٹر تھے سیکریٹری تھے اس سمجھے جب یہ پروسیس بنا جو پولیسی بنی اس پہ ورک آؤٹ بڑا تیجی سے چل رہا تھا جو سوشل جسٹیٹر ایم پاورم ڈپارٹمنٹ ہے مجھے ڈریکٹر سے دو سٹنگ ہو گئی تھی باقی ساری چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھی لیکن اس سب کے باوزود جو بیچ میں سیکریٹری بدل دیئے گئے سیکریٹری جب نئے آئے تو رجنیش آگئے انہوں نے پھر سے میٹر کو سمجھا اس بیچ جو انٹیٹی کو چھتھی لکھ دی گئی کہ آپ بتائیں کہ انٹیٹی کا کون یہاں الیجیبل ہے تو یہاں الیجیبلیٹی کو لے کر جب انٹیٹی نے ڈھونڈنا شروع کیا تو ان کو کوئی نہیں ملا کیونکہ پرانا ریکارڈ ہی نہیں ہے ہیمچل میں انٹیٹی کا جو کورس ہے وہ قریب چودہ سال پہلے ویسے ہی بند ہو چکے ہیں تو یہ بھرتی بھی اسی کارن فس گئی جب فس گئی تو پھر اب یہ تیسرے سیکریٹری بیچ میں آگے ہمیں امید یہ ہے اور یہ سنبھاونا بھی ایسی ہی ہے کہ جو اب سیکریٹری آئے ہیں ان کو ایجوکیشن کا کافی انوہو ہے خاص کر بھارہ سرکار کا پچھلے کئی لمبے وقت سے یہ بھارہ سرکار میں پوسٹڈ تھے اور وہاں ایجوکیشن ہی دیکھ رہے تھے جب وہاں ایجوکیشن ہی دیکھ رہے تھے تو دیفنیٹلی وہاں کچھ نہ کچھ تو ایسا سمجھا ہوگا خاص کر ان سی ٹی کے رولز اور پری نرسری ٹیچنگ کو لے کر دوسری بات یہ ہے کہ راستریہ سکشانیتی میں پری نرسری اب منڈیٹری ہے اور راستریہ سکشانیتی کو لاغو کروانے والے جو ٹیم تھی اس میں منیش گرگ بھی پارٹ تھے جو اب ہمچل میں نئے ایجوکیشن کے سیکریٹری ہیں اسی لیے ان کو لے کر یہ امید ہے کہ یہ جب اگر آئے ہیں تو یہ انٹیٹی کے میٹر کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے اور اس میں آگے جو بات ہے وہ ہوگی اور اس میں مسئلہ جو ہے وہ سلجے گا لیکن کب سلجے گا یہ سب سے بڑا یہ تک بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ نئے سیکریٹری آیا ہے منیش گرگ انہوں نے ایلیمنٹری ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے پری نرسری ٹیچر بھرتی کو لے کر پرائیمری ایک جانکاری لی ہے ایک بیٹھک ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ یہ کر چکے ہیں جس میں ان کو سارا فیڈبیک دے دیا گیا ہے اس کے بعد انہوں نے پری نرسری ٹیچر بھرتی کو لے کر ریٹن میں ایک نوٹ مانگا ہے کہ آپ کو کیا پریشانی آ رہی ہے اس بھرتی میں اور اس میں سرکار سے کیا ڈیسیزن چاہیے یا یہاں سے یا بھارہ سرکار سے اب ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ڈیریکٹریٹ ہے وہ اس میں نوٹ بنا کے بھیج رہا ہے پہلی جو بیٹھک ہوئی تھی اس میں ایلیمنٹری ڈیریکٹریٹ کی طرف سے ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ انٹیٹی کو لے کر جو ریکوگنیشن کا ایشو انسیٹی کی انسار وہ دو طرح سے ایشو ہے ایک ریکوگنیشن کی سرط ہے ایک دو سال کا ہے اور ایک ایج کا ہے ہیماچل میں دو سال والے کم ہیں پنتالیس سال کراس کرنے والے بہت ہیں اور اسی لیے اس میں جو ڈیسیزن ہے وہ چاہیے کہ اس میں ڈیسیزن اب کیا ہوتا ہے اور اس ڈیسیزن کے انسار آگے فیصلہ ہوگا کی بھرتیاں کب کرنی ہیں اٹھالیسوں کے آس پاس اس میں ٹیچر رکھے جانے ہیں اور یہ اس کے لیے بجٹ سمگر سکشابیان سے مل چکا ہے لیکن بجٹ ملنے کے باوزود بھرتیاں اس لیے نہیں ہو پا رہی کیونکہ جو بھرتی کرنے کا جو پروسیزر ہے وہ فائنل نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ انٹیٹی کو لے کر جو اگلی بیٹھک ہوگی اس میں یہ تیہ ہو جائے گا یا اس میں کچھ امید ہے فیصلہ ہونے کی اور یہ امید جو ہے وہ اگر یہ فیصلہ جلدی ہونا چاہیے کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا اور بہت اس میں جو ٹائم ہے وہ ویسٹ ہو رہا ہے سرکار نے آگے چناب میں جانا ہے اس سے پہلے بھرتیاں ہو گئی تو ہو گئی پھر نئی سرکار میں نئے سیرے سے پروسیس ہو جاتا ہے